تاریخ کے بارے میں جو دوسرا نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ تاریخ کا جو عمل ہے وہ لینئر ہے لینئر سے مطلب یہ ہے کہ تاریخ ایک صراط مستقیم کی طرح ایک ہی لائن میں جا رہی ہے بغیر کسی رکاوٹ کے اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے اور تاریخ برابر آگے کی جانے پڑھ رہی ہے اس کے دو نقطہ ہائے نظر ہیں ایک تو مذہبی ہے مذہبی نقطہ نظر یہ ہے کہ خدا نے انسان کو جو اس کائنات کو پیدا کیا ہے اور ایک پیدائش کے ساتھ یہ کائنات چلے گی اور ایک وقت آئے گا کہ جب یہ کائنات ختم ہا جائے گی یہ ایک مذہبی لینئر نقطہ نظر ہے کہ اس کی ابتداء اور انتہا ہے تاریخ کی لیکن اب جو معرفین ہیں انہوں نے اس کو دوسرے طریقے سے دیکھا ہے اچھارویں صدی میں جبکہ سائنس اور ٹکنالوجی میں کافی ترقی ہو گئی تھی خاص تو اسی یورپ میں تو یورپ میں نظریہ ہے وہ نظریہ ان کا پروگریس کا یا ترقی کا نظریہ ہے ان کا کہنا یہ تھا کہ انسانیت جو ہے وہ پرابر ترقی کی جانب جا رہی ہے پاکر کسی رکاوٹ کے اچھا یورپ کے معرفین نے یا یورپ کے ساسدانوں نے جو یہ نظریہ پیش کیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ ان کا سامراج کا دور تھا یعنی اگریز فرانسیس یا ڈیچ یہ جتے بھی تھے بربڑے سامراجی ممالک انہوں نے ایشیا اور افریقہ کے ملکوں پر قبضہ کر دیا تھا یہاں کے ذرائق پر ان کا تسلط تھا اور دیارت میں بھی منافع کما رہے تھے تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ساری ترقی جو ہے وہ یورپ کی ترقی ہے اور یہ ترقی بغیر کسی خطرے کے یا بغیر کسی رکاوٹ کے آگے کی جانب جا دے رہے گی یہ ترقی کا ایک نظریہ تھا جو اچھارویں صدی کے اندر پیدا ہوا لیکن ہوا یہ ہے کہ ترقی کا یہ نظریہ بھی بیچ کے اندر رکاوٹیں آنے کی وجہ سے اس میں کافی تصرف ہوا لوگوں نے اس کے اندر بارڈیفوں نے اس کی بن ہے سرے سے اور کرنے شروع کیا کیونکہ پہلی بات تو یہ تھی کہ ترقی کا یہ نظریہ یورپ کے لئے تھا لیکن ایشیا اور افریقہ کے ممالک جو ان کی کالونیس تھے ان کے ہاں نہیں تھا کیونکہ ان کے ہاں کوئی ترقی نہیں ہو رہی تھی بلکہ ایک طرح سے وہ کالونیس میں آنے کے بعد جو ترقی ہو بھی رہی تھی وہ ترقی ان کی رک گئی تھی چونکہ یہاں پر اب یورپی اقوام کی حکومتیں آگئی تھی ان کی قوانین آگئے تھے انہیں کے مفادات آگئے تھے تو یہاں کے تمام سرائے جتنے بھی تھے ان ملکوں کے وہ یورپ کے سامرازی ممالک اپنے مقاصد کے لئے اور اپنے مفادات کے لئے استعمال کرنے تھے تو دیکھا جائے تو ایشیا اور افریقہ کی جو معاشی پسمانگی تھی یہ معاشی پسمانگی یورپ کی ترقی کا باعث تھی اور اسی وجہ سے وہاں پر صندتی انقلاب بھی آیا ٹکنالوجیکل انقلاب بھی آیا سائنسی انقلاب بھی آیا فیکٹیاں بھی بنی ان کے ہاں پیداوار جس کو کہتے ہیں ماس پروڈیکشن وہ پیدا ہونا شروع ہوئی اس کے لئے ظاہر ہے انہیں مارکیٹر بھی چاہیئے تھی خام ماز بھی چاہیئے تھا جو ایشیا اور افریقہ کے ملکوں سے حاصل کیا تو وہ جو خوشحالی ان کے ہاں آئی تھی سامراز کی وجہ سے اس طرح بارے میں انہوں نے یہ سوچا کہ جہورپ جو ہے وہ ترقی کی جانب جا رہا ہے اور گریس کی جانب جا رہا ہے لیکن پھر ہوا یہ کہ خود جہورپ کے اندر آپس میں ان ملکوں میں رخابتیں شروع ہوگیں چونکہ پھر جو انگلین ہو فرانس ہو ہولینگ ہو جرمنی ہو اٹلی ہو ان سب ملکوں کے خواہش ہی تھی کہ وہ زیادہ سے زیادہ نئی کالونیز کو حاصل کریں تاکہ ان کالونیز کے ذرائع کی بنیاد پر وہ ترقی کر سکیں تو ان میں آپس میں رقابت اور اکنا سے جنگیں جو ہیں وہ شروع ہو گئی بہت میں آپس میں جنگیں رہیں تو وہ جو ایک نظریہ تھا کہ بغیر رقابت کی جا رہی ہیں وہ چیز ختم ہوا گئی لیکن پھر سب سے بڑی رقابت جو آئی ہے وہ انیس سو چودہ کی پہلی جنگ عظیم تھے اور نیس سو چودہ کی پہلے جنگ عظیم کی وجوہات جو تھے وہ یہ تھی کہ یورپ کے ممالک ساملازی ممالک زیادہ سے زیادہ کالے افریتہ ایشیا کی کالونیز پر قبضہ کرنا چاہتے تھے اس سن میں ان میں باہم تضاد ہوگا اور اس تضاد کی بنیاد پر یہ پہلی جنگ ہوئی ان کا خیال یہ تھا کہ یہ پہلی اس کو ساری براہت میں جائے گی اور یہ بھی خیال تھا کہ یہ جنگ جو ہے وہ مشکل سے چاہ پاس مہینے رہے گی ختم ہو جائے گی لیکن یہ جنگ انیس سو چودہ میں شروع ہوئی اور انیس سو چودہ انیس بھی جا کے ختم ہوئی چاہ ساتھ اور اس میں تیرہ ملین کے لوگ جو ہیں وہ مارے گئے اس جنگ کے اندر نئی ٹکنالوجی بھی استعمال ہوئی مصلاً ٹرینچز خندقوں میں یہ جنگ ہوئی ہے اس کے اندر شیل بھی استعمال ہوئے پہلی مطبع ٹرینک بھی استعمال ہوئے ہوائی جہاز بھی استعمال ہوئے اس لیے بہت جانی نقصہ ہوا اور وہ یورپ کی اکنومک طرف پہ جس کو سمجھ رہے تھے کہ بخیر کسی رکا بچ کے جاری ہے وہ سارے طرف پہ جوتی ورک گئی کیونکہ جنگیں جب ہوئیں کہ مر جو ہیں وہ جنگیں محاصل کے اوپر آگئے ہیں جو ہیں ان کے اندر یا تو کام بند ہوگیا یا وہاں پر عورتیں آگئی وہ کام کرنے لگیں جو ان کی پیداوار جو پہلے ہوتی تھی وہ ختم ہو گئی اور خواست بھی یہ ہے کہ جیسے جرمن جرمنی میں جو پیداوار ہوتی تھی وہ فرانس خریدتا تھا فرانس کی پیداوار کو جرمنی خریدتا تھا لیکن جنوے جب یہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہو جائے تو انہوں نے ایک دوسرے کے بھال کو خریدتا بند کر دیا تو اس کی وجہ سے ایک معاشی بہران پیش آیا یہی اگلستان کے ساتھ ہوا تو وہ پورا پروکریس کا نظریہ ایک دم ٹھوٹ گیا جو خیال تھا کہ یہ یورپ اور زیادہ ترقی کرے گا اور زیادہ آگے جائے گا اور زیادہ سائنسوں چکتا لوگی میں دنیا کے اوپر اپنے تصدق کو قائم کرے گا یہ سارا کے سارا مطلب خواب جن کا تھا وہ مطلب کہ ٹوٹ گیا اور جنگ نے ان کو یہ بیغام دیا کہ پروکریس کا نظریہ جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے کہ آسانی کے ساتھ چلے چونکہ اس میں ہر قوم کے مفاد ہے ہر قوم ترقی کرنا چاہتی ہے ہر قوم معاشی طور پر اپنے مفادات کو آگے بڑھانا چاہتی ہے تو یہ چیزیں جب سامنے آئیں اور جھگڑے بیدا ہوئے تو خود جورت جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہونا شروع ہو گیا تو پہلی جنگ عظیم جب ختم ہوئی ہے تو اس جنگ عظیم کے ختم ہونے کے بعد جو صلاح بھی ہوئی ہے ورسائی کی صلاح اس کے اندر بھی بہت زیادہ نانصافی جو ہے بکی گئی انہوں کے ساتھ جو شکست کھا چکے تھے تو نتیجہ یہ ہوا کہ یورپ کو پھر نئے سرے سے اپنے آپ کو ڈھالنا پڑھا کے نئے حالات میں آپ کیسے ڈھالا جائے اور نئے حالات میں جو نقصانات ہوئے ہیں جن کی وجہ سے ان نقصانات کو کیسے پورا کیا جائے یہ جو تاریخ میں لینئر کا یا پرگریس کا تذریعہ تھا یہ بھی پوری طریقے سے عمل میں نہیں آسکا اور بہت جل اس کے بھی نقصانات جو ہے وہ سامنے آئے لیکن یہ تھا کہ یورپ نے اس سے سیکھا کہ سیکھتے چاہیے کہ ترقی جو ہے وہ بخیر کسی رکاوٹ کے نہیں ہوتی ہے ترقی میں ہمیشہ رکاوٹیں آتی ہیں ان رکاوٹوں کو سوچنا چاہیے اب یہی صورتحال ہمیں ایشیا اور حفظہ کے ملکوں کی ہے کہ ہمیں بھی جب ہمیں ترقی کے بارے میں سوچنا ہے تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمارے سامنے کون کون سی رکاوٹیں ہیں جو ہماری ترقی کو روکن دی ان رکاوٹوں کو کیسے دور کرنا چاہیے جس میں تعلیم بھی ہے مذہبی انتہاب پسکری بھی ہے آپس کے دلائی چگرے بھی ہیں بنا دریا بھی ہیں قوائد کی خوریزیاں بھی ہیں تو ہم جب تک یہ ختم نہیں کریں گے ہمارے ملک بھی آگے کی جاندی نہیں بن سکیں